جی دوستو تو میں اس وقت موجود ہوں نیشنل سٹیڈیم کراچی میں جاور پاکستان نے میچ جیتا اور کیا خوب میچ جیتا اور یہی تو کہتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کی انپریڈکٹیبلیٹی ہے کہ you never know کہ پاکستان ٹیم کب کیا کر جاتی ہے پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی 97 رنس کی پارٹنرشپ کی اور پاکستان کا سکوڑ لگ رہا تھا کہ 190-200 تک بنے گا لیکن پھر پاکستان نے سلو کھیلا پاکستان کی ٹیم 166 تک محدود رہی اور جب سٹارٹ کیا تو 14 رن پر تین انگلینڈ کی وقتیں گرا دی پھر انگلینڈ کی پارٹنرشپ لگتی ہے انڈ میں ڈوسن رن مارتے ہیں یوں لگتا ہے کہ بس اب یہ میچ ختم ہو گیا اسی موقع پر حادث روف آتے ہیں تین وقتیں لیتے ہیں اور پاکستان کو میچ جتواتے ہیں تو جناب پاکستان ٹیم نے جس طریقے سے آج یہاں پر میچ جیتا جس طریقے سے آج یہاں پر کمال کیا اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا جی ہاں اسی لئے تو اس ٹیم کو unpredictable کہتے ہیں کیونکہ یہ ٹیم کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے اور آج جس طریقے سے اس ٹیم نے comeback کیا جس طریقے سے اس ٹیم نے میچ جیتا اس نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اس میچ کی اگر بات کرے تو میڈل آرڈر پھر سے پاکستان کا مسئلہ رہا شان مسود کو شاید اس ٹائم پہ بیٹنگ میں نہیں بھیجنا چاہیے تھا جب ان کو بھیجا گیا پاکستان نے وہ رنز نہیں بنائے کچھ دل شاہ نے پھر مایوس کیا آصف علی نے کم بیک کیا دو چھکے بھی لگائے ہیدر علی آج نہیں کھیل سکے تو پاکستان کے لیے کچھ کنسرنس تھے اس میچ میں پتھارس روک نے شو کیا کہ ان کو جو پاکستان ٹیم مینجمنٹ نے بیک کیا ہے جس طریقے سے ان پر ریلائے کیا ہے جس طریقے سے ان کو ٹیم مینجمنٹ نے سپورٹ کیا ہے اب وہ ڈیلیور کر رہے ہیں اب وہ بتا رہے ہیں کہ وہ واقعی مہینوں میں پاکستان کے ایکسپیرینس بولر ہو چکے ہیں اور اگر شاہین شاہفریدی بھی آ جاتے ہیں تو یہ دونوں ملکے پاکستان کے لیے بہت کچھ اچیف کر سکتے ہیں تو اب ٹو ٹو یہ سیریز ہو چکی ہے اور دو میچز جو ہیں وہ تین میچز جو ہیں وہ لاہور کے گردافی سٹیڈیم میں کھیلے جانے ہیں محمد رزوان نے آج اچھی بیٹنگ کی سینسیبل بیٹنگ کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ آؤٹ ہو جائیں گے تو ٹیم جو ہے وہ اتنے رنز بھی نہیں بنا پائے گی تو ان کی بیٹنگ نے بھی بہت وائٹل رول پلے کیا پاکستان کے لیے ایکسپیکٹ بہت اچھا باکستان ٹیم سے کیا جا سکتا ہے تو بس اب میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں لائٹس بند ہو رہی ہیں سٹیڈیم میں پیک اپ کیا جا رہا ہے ایکشن فارورڈ ہو رہا ہے لاہور میں اور لاہور میں 28 ساریک سے میچ ہوگا تو پھر آپ ڈیٹس آپ کے لیے لائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اب کیا کچھ ہو رہا ہے سیریز میں